موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو پرمیر کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آج ہمارا بہت خصوصی پروگرام ہے اور آج یہ پورا پروگرام ہم نے مختص کیا ہے ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور قائد جناب عمران خان سے عمران خان صاحب آج پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں جہاں وہ جاتے ہیں عوام کا ایک بڑا جمع غفیر ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے چاہے اندرونی مبصر ہو چاہے بیرون ملک مبصر ہو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر الیکشن آج ہوتے ہیں تو عمران خان دو تہائی اکثریت سے یہ الیکشن چید سکتے ہیں یقینی طور پر یہ ایک صورتحال ہے جو کہ اس وقت ہی ہے لیکن کیا واقعی یہ کامیابی آج کی مقبولیت ہے ایک بڑی انتقابی کامیابی اور نئی ایک بار پھر پی ٹی آئی کی اختیار کے لیے عمران خان صاحب کے دوبارہ وزیر آزم کا حلف اٹھانے کے لیے راہ ہمبار کرے گی اور آخر وہ دن بھی آئے گا اس کے لیے عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے عمران خان صاحب کی اختیار سے الہدگی کے بعد پی ٹی آئی کی اختیار کے خاتبے کے بعد یہ میرا پہلا انٹرویو ہے اور پچھلے پانچ ماہ کے دوران سب سے بڑی تغیر جو آیا ہے پاکستان کے سیاسی حالات میں وہ یہ کہ اب سے پانچ سے چھے ماہ پہلے عمران خان اور ان کی حکومت مقبول حکومت نہیں تھی بلکہ ایک غیر مقبول حکومت تھی لیکن پانچ ماہ کے اس عرصے کے دوران عمران خان کی مقبولیت اروج پہ پہنچ گئی ہے یہ مقبولیت کیسے برقرار رہے گی جیسے میں نے عرص کیا ان تمام موضوعات میں بات کرنے کے لیے محترم عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اپنی گالہ سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہماری آپ سے بات ہو رہی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بدترین سلاب ہے اور سلاب نے پوری دنیا کہہ رہی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ تباہی نہیں مچائی ہے ہماری فصلے تباہ ہو گئی ہیں ہماری معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے یہ بتائیے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کے خیال میں سب سے بڑا کارگر فابولہ کیا ہے یہ بات تو تہہے کہ ہمیں اندرونی وسائل سے اس سلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمیں پوری دنیا کی بدت چاہیے جی کامران اس میں کوئی شک نہیں کہ دوہزار دس کا جو سلاب تھا اور جو موجودہ سلاب ہے اس کے اندر تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے اور مختلف سلاب تھا وہ دریائے سندھ کے اندر سلاب آیا تھا اور یہ اصل میں بارشوں کی وجہ سے جو مغربی پہاڑوں کے اوپر جو کوئی سلمان پہ بارش ہوئی ہے یہ ادھر سے سلاب آیا ہے اور اس کا جو دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر خاص طور پہ تباہی تو اس نے سارے پاکستان میں مچائی ہے لیکن سندھ کے اندر جو پانی کھڑا ہو گیا آکے اور وہ کھڑا پانی کا مطلب یہ ہے کہ چاول کی فصل بھی گئی اور خوف یہ ہے کہ اگر یہ پانی سوکا نہ تو گندم بھی نہیں یہاں اگائی جائے گی تو آگے ایک اس کا صرف موجودہ ہی جو نقصان ہے وہی نہیں ہے اس کا آگے جا کے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی پہ پرابلم آ رہا ہے اچھا کمران میں پہلے صرف حل بتا دوں کہ دیکھیں ہمیں سلاب آتا ہے چلا جاتا ہے توائی مچا دیتا ہے تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کا لانگ ٹم حل کیا ہے نمبر ون ڈیمز پچاس سال میں ہم نے کوئی بڑی ڈیمز نہیں بنائی دوسری چیز کلائیمٹ چینج دیکھیں پاکستان ایک دنیا کے اندر جو ایک فنومنہ ہے جس کو کلائیمٹ چینج کہتے ہیں یہ دنیا میں اب تباہی مچا رہا ہے پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے دس ملکوں میں سے جو زیادہ متاثر ہے کلائیمٹ چینج سے اور اس کے لیے ہم نے آج سے آٹھ سال پہلے بلین ٹری سلامی شروع کی تھی درخت اگانے شروع کیا تھے تو اس کے لیے امرجنسی بیسس پہ جو ہم نے دس بلین ٹری سلامی کی تھی وہ بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سٹیپس ہیں اور تیسری چیز جو صد کا اس وقت مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے پانی آ جاتا ہے اس کے بعد اگر پانی کے لیے ڈرینج نہ بنائی جائے جس طرح انڈس کے ساتھ اسند کے ساتھ رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کنال تھی اس کا مطلب یہ تھا پانی ڈرین کرنا اگر وہ پانی کو آپ راستہ نہیں دیں گے وہ تباہی مچائے گا اور وہ کوئی راستہ ہی نہیں دیتا کراچی کے اندر وہ نالوں کے اوپر گھر بن جاتے ہیں وہ جب پانی آتا ہے پھر وہ ساری آپ دیکھتے ہیں کراچی میں کیا ہوتا ہے اسی طرح یہ اب اس وقت سندھ کے اندر ہے غریب بچارے لوگوں کی وہ بند کھول کے اوپاری ان کے بھیج دیتے ہیں بڑے بڑے جو طاقتور ہیں ان کی زمینیں پا جاتی ہیں یعنی یہ جب تک ایک پلان کر کے ڈرینج سسٹم نہیں بنتا یہ اس کا حل نہیں ہوگا میں لونٹرم کی بات آپ کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کے خیال میں طریقہ کیا ہو سکتا ہے اب جو یہ آج کی صورتحال ہے خان صاحب یہ فرمائیے گا جیسے کہ آپ نے خود پورا ایکسپلین کر دیا اس میں بظاہر فوری الیکشنز تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد کا اتنا بڑا ایک کرائسز ہے جس کو کس وقت ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم اس وقت فوری الیکشنز تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا خان صاحب کامران یہ تو ایک ہمارا اللہ نے امتحان میں ڈالا نا یہ جو سلاب آیا ہے اس سے اتنا ہی بڑا امتحان آ رہا ہے جو ہماری معیشت تجزی سے نیچے جا رہی ہے آپ نے پتہ نہیں رپورٹ روائٹرز کی پڑی یا نہیں کہ پاکستان کا جو بانڈ ہے اب میں صرف بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ آپ پاکستان کو کیسے دیکھ رہی ہے پاکستان کا جو بانڈ ہے جب ہم گئے تھے وہ چار پسنٹ پر ڈسکاؤن تھا آج پچاس پسنٹ پر پہنچ گئے ہیں یعنی انٹرنیشنلی اگر ہمارا سو روپے کا بانڈ تھا وہ لوگ پچاس روپے پہ لینے کے لیے تیار اس لیے ہیں کہ ان کو خوف ہے پاکستان ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے آئی ایم ایف کا ہم نے پروگرام سائن کیا بجلی کی قیمت دوبنی نہیں تگنی کر کے رکھ دی پٹرول ڈیزل کی قیمت آپ نے سامنے دیکھ لی ہے مہنگائی ریکارڈ ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پیسہ بھی آ گیا ہے روپے آبی بھی گر رہے ہیں مارکٹ کو ابھی بھی کانفیڈنس نہیں آ رہا تو جو میں مجھے جو خوف ہے نا جب تک ملک میں سیاسی استقام نہیں آئے گا کامران ماشین استقام نہیں آ سکتا اور ماشین استقام نہ آیا مجھے جو خوف ہب آ رہا ہے اور میں نے تین مہینے پہلے جب کہا تھا تو سب مجھے پڑ گئے کہ جی عمران خان کر رہے ڈیفالٹ پہ اور میں نے کہا سیکیورٹی پاکستان کی متاثر ہوگی اگر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں جو پھر اس وقت بیل آؤٹ کریں گے میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں کہیں گے یہ 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 چیزیں کرو تو تب ہم پیسے دیں گے اور ہمیں کمزور کر دیں گے تو میں نے تب کہا تھا انہوں نے کہا میرے اوپر غداری کا پیپر ہونا چاہیے مجھے اب یہ خوف ہے کہ جس طرح یہ جا رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی گورمنٹ کے پاس آنسر نہیں ہے کوئی حل ان کے پاس نہیں رہ گیا جس طرف یہ جا رہا ہے اگر اس ملک میں سیاسی استقام جو صرف الیکشن سے آ سکتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ ایک طرف سلاب اور یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو خان صاحب پھر کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں فوری طور پہ ریلیف دینا ہے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے اور اس جو پرکیریس آپ نے خود ایکانومی کی صورتحال بتائی شاید اس سے بھی زیادہ سیریس ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیونکہ پاکستان میں اتنی ٹف ایکنومک چیلنجز میں نے نہیں دیکھے ہیں اور اس وقت تو بالکل ایک بریکنگ پوائنٹ ہے تو اس کو ہمیں فوری طور پہ کسی حد تک جو انیشل ای آر ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے ایمیجنسی کا جو ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے کہ اس کو کم از کم اس قابل تو کریں کہ ہم اب الیکشن کا جو پوری ایک ٹرمائل ہوتی ہے اس کو افورڈ کر سکے یا آپ کہتے ہیں کہ وٹ ایور کوئی بھی ہو اس کو فوری طور پہ ہمیں الیکشن موڈ میں پھر بھی جانا چاہیے دیکھیں کابران جب یہ گورنٹ جب ہم گئے ہیں جب عدم اعتماد آیا ہے تو روپیہ ڈالر تھا ایک سو اٹھتر روپیہ کا چھے پسنٹ گروہ ثریٹ تھی پاکستان کی تاریخ میں سترہ سال کے بعد سب سے تیزی سے ایکانومی گروہ کر رہی تھی انڈسٹریل پروڈکشن بڑی دیر کے بعد گیارہ پسنٹ پہ پہنچی تھی جو لارچ سکیل منیفیکچرنگ ہے ہماری چار بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار تھی کسانوں کے پاس پہلی دفعہ اتنا پیسہ آیا تھا ریکارڈ سیلز تھی گاڑیوں کی موٹر سائیکلز کی اس اور اس دوران ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی یہ سمجھیں کہ ملک کے پاس پیسہ آ رہا تھا اور جو ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں ہمارے پاس ڈالرز ریکارڈ ریمیٹنسز اکتیس ارب ڈالر بتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ریکارڈ تھی یہ تھا جناب جب یہ انہوں نے سازش کر کے عدم اعتماد کر کے بیرونی سازش قدرت گورنمنٹ گرائی میرا جب سوال یہ کہ جب یہ ایکانومی ادھر جا رہی تھی اور میں آپ کو کامران یہ بتاؤں کہ میں نے جو یہاں ملک کی طاقت ہے جو کہ جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے میں نے ان کو وان کیا تھا کہ انٹرنیشنلی ایک بڑا ایک پرابلم آیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کموڈرٹی سوپر سائیکل انرجی کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی ہمارے دور میں جو تیل تھا انٹرنیشنلی وہ ایک سو تین ڈالر سے لے کے ایک سو پندرہ ڈالر پہ گیا ہے تو جب وہ تیل اوپر جاتا ہے پچیس پسنٹ تو ہماری جو امپورٹس ہیں وہ پیٹرولیا پروڈکس ہیں تو ہم بڑی مشکل سے اپنی ایکانومی سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کہا کہ اگر یہ اس وقت پولٹیکل انسٹیبلیٹی آئی کسی سے ایکانومی نہیں سنبھالی جائے گی اور ان سے خاص طور پر میں نے یہ کہا ورڈ یوز کیا کہ تیل سپن میں چلی جائے گی ایکانومی نیچے جانی شروع ہو جائے گی اس کے بعد شوق ترین کو میں نے بھیجا ہے انہی کو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اگر سازش ہو رہی ہے کامیاب ہوگی ان سے سنبھالا نہیں جائے گا اب کامران یہ انہوں نے ہو گیا جو آپ کے سامنے تھا اگر تو یہ ایکانومی سنبھال لیتے اگر ان کے پاس کوئی پلان ہوتا سوائے پلان یہ کہ جو آج اپنے کرپشن کے کیسز ماف کر رہے ہیں این آر او لے لیا جو نیپ کی امنمنٹس کی اب رمضان شگر مل میں بھی کلیر ہو گئے ایف آئے سے بھی کلیر ہو گئے وہ جو مقصود چپراسی کے کیسز نے ان کا پلان تو صرف یہ تھا اب انہوں نے ایکانومی سنبھالی نہیں مارکٹ پینک کر گئی روپیہ گرنا شروع ہو گیا سٹاکس چینج نیچے قیمتیں اوپر انہوں نے آئی ایم ایف نے جب ان کے اوپر زور لگا انہوں نے قیمتیں بڑھا دی آج مجھے بتائیں نہ باہر کسی کو کانفیڈنس ہے ساری کریڈٹ ایجنسیز نے ان کو ڈاؤنگریڈ کر دی ہے یہ جو بانڈ جب ففٹی پسنٹ پہ اب بسکاؤنٹ ہے پاکستان کا اس کا مطلب کسی نے کرزے نہیں دینے اور آئی ایم ایف میں ویوز کے لیے ایک صرف فائنل چیز کہاں کہ پاکستان کو جو ایکسٹرنل فائننسنگ چاہیے وہ ہے تیس ہرب ڈالر آئی ایم ایف کے پیسے ورلڈ بینڈ کے پیسے ایشن ڈیولپنٹ بینڈ کے بھی پیسے مل جائنا ان کو تو وہ مشکل سے چھ سات آٹھ ہرب ڈالر ہوگا تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے اب کسی نے پیسے تو دینے نہیں ہے پاکستان کو جب آپ کا بانڈ ففٹی پسنٹ پہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے یعنی جب پچاس پسنٹ پہ وہ آپ کے بانڈ لینے کے لیے تیار ہیں تو کس نے چار پسنٹ پہ آپ کو سود کے اوپر پیسہ دینے ہیں سو پاکستان بڑا سیریس ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہے خطرناک چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے الیکشن کروا ہو سیاسی استقام لے کیا ہو اسی سے پھر معاشی استقام آنے کی چانس ہے میری جدو جہد جاری ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ پوچھوں کہ الیکشن کیسے ہوں گے کیسے ممکن ہیں کس طرح سے اس حکومت کو اس الیکشن پہ وہ پابند کریں گے یا لائیں گے ان تمام امور پہ میں اپنی جدو جہد کو جانی رکھوں گا عمران خان صاحب گفتگو ہوگی الیکشن کب کیسے کیوں ہوں گے وہ میں پوچھوں گا ان سے دوبارہ چھوٹے سے وقت دوبارہ ملکی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور بہتی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے ہمیں جو اس وقت مسائل کا سامنا ہے مجھے عمران خان سے ان کے جوابات درکار ہیں صاحب یہ فرمائیے کہ اب اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا اس صورتحال میں آپ الیکشن فورس کرنا چاہیں گے اور اس وقت جس وقت کے یہ فلٹ کی سیچویشن ہے اور ایک ایکانومی کی سیچویشن ہے اس سب کے اوپر اور ٹاپ آف ڈیٹ آپ کیا چاہیں گے کہ الیکشن کو فورس کریں اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کا جو پھر فال آؤٹ ہوگا اس کو کیسے میجر کریں ہم سب کبھران میں فورس کیا کرنا ہوتا ہے ایک پولٹیکل پارٹی تو وہی راستہ لیتی ہے جو کہ آئین کے اندر دیا گیا ہے میں چھپیس سال سے پولٹیکس میں ہوں آپ کو یہ ایک دفعہ بتا دے کہ میں نے آئین کے باہر کوئی چیز کی ہو تو میں یہ تو آپ کو کہہ دوں کہ میں جو بھی کروں گا وہ آئین کے بیچ میں کروں گا میرا دوسرا سوال یہ ہے کامران اور میں آپ سے بھی پبلک سے کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتا دیں کوئی یہ مجھے روڈ بیپ دے دیں کہ اگر یہ یہ سٹیپس لیں گے تو آگے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے ملک مزید دل دل میں پسے گا اور ابھی مجھے جو خوف ہے ابھی تو یہ جو سلاب کا جو اصل فال آؤٹ آنا ہے وہ ابھی نہیں آنا وہ خوف مجھے ایس سردیوں کے اندر آنا ہے اس کا فال آؤٹ مجھے سلاب کا فال آؤٹ ایک طرف نظر آ رہا ہے یعنی جب اب سندھ کے اندر ان کی چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے اب اگر گندم اگر ان کی پانی ہٹ کیا وہاں سے تو گندم انہوں نے سندھ کے تو نائنٹی پرسنٹ کاؤٹن ختم ہو گئی ہے اس چائے میں کیا ہوگا اور دوسرے اچھا کاؤٹن ختم ہو گئی ہے اچھا آپ یہ ذرا دیکھیں مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ ان کے پاس حل کیا ہے کاؤٹن مار کھا گئی اناج کی کمی ہو گئی ایکسپورٹس گر رہی ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں یعنی کہ ہمارا جو ڈالر ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں کرزیں ڈالر میں لیتے جا رہے ہیں اور جو کرزیں دینے کی کپیسٹی ہے ایکانومی گرو کرنا ایکسپورٹس ریمیٹنسز وہ کم ہوتی جا رہی ہیں ریمیٹنسز کم اس لیے ہو رہی ہیں مارکٹ میں اب روپیہ کدھر پہنچ گیا ہے ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے اور یہ جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ جب اس کے اندر بڑا فاصلہ آئے گا تو لوگ بینک سے تھوڑے پیسہ بھیجیں گے تو جب آپ کی کپیسٹی کرزیں دینے کی سکرتی جا رہی ہے ایکانومی سکڑ رہی ہے بے روزگاری بڑھے گی اور آئی ایم ایف آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل مزید اور بڑھیں گے تو میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس میں سے سب سے بہتر آپشن کیا ہے تو یہ فرمائے گا کہ پھر آپ کا فارمولا آپ کا خاکہ اور آپ کا جو حل ہے وہ آپ کے پاس ریڈی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب اس صورتحال کے اندر آپ اس کو سٹیر کریں اور جلد جلد یہ آپ کے حوالے ہو جائے یہ ایک بہت بڑا رسک اور کلیم ہے خان صاحب یہ اس وقت کی صورتحال کے اندر پہلے تو ملک کو بھی الیکشن کا جب آپ جائیں گے اس کا جولٹ آئے گا وہ کتنا بڑا جولٹ ہوگا پھر اس کے بعد پھر اس میں مزید آپ نے کہا کہ اگلے تین مہینے میں جو خرابی ہونی ہے وہ جانی ہے تو جس وقت آپ پہنچیں گے اقتدار تک اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے you are ready to do that مطلب مجھے ذہنی طور پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوگا یہ ممکن ہوگا اور یہ کیسے آپ کے لیے ایک doable strategy ہے پہلے تو کامران جن لوگوں نے ایک اچھی بلی گورنمنٹ کو گرا کے ان لوگوں کو لے کے آئیں میں سارے وہ جو بھی لوگ اس پہ شابل ہیں ان کو آج اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے یا تو یہ لوگ ہوتے ہیں نہ کوئی بہت بڑے جینئسز یا تو ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہوتا کہ انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں اٹھایا ہوا ہے تیس پتیس سال دونوں خاندانوں نے حکومت کی ہے جو لوگوں نے آج تک ملک ادارے تباہ کیے اور جو لوگ پاکستان کو پیچھے لے گئے خود عربوپتی بن گئے کیا آج ان کے پاس کچھ سلوشن ہوگی ٹھیک کرنے کی جو لوگ اور جو انہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے آئے تھے کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے کیا وہ جو لوگ وہ ذمہ دار نہیں ہے سب لوگ انکلوڈنگ یہ کہ اتنوں نے سازش کر کے جب لے کے آج بلک کو کدھر پچھا دیا ہے مجھے آج ایک چیز بتائیں کہ جو مہنگائی آج پاکستان میں اور انہوں نے مہنگائی کے خلاف ہمارے پورا کیادہ کیمپین آج جو مہنگائی آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں آئی اور پھر ان کے پاس آنسز کوئی نہیں ہے آپ جب میرے سے جب کہتے ہیں نا کہ چیلنج بڑا چیلنج ہے پاکستان کا پاکستان کے پاس کوئی ایزی آپشن نہیں ہے جو بھی آئے گا اس کے پاس اب مسلوں کا پہاڑ ہوگا مارچ پہ کدھر تھا پاکستان اور یہ جب بھی چھوڑ کے جائیں گے پاکستان ڈیفورٹ کے قریب چاہ رہا ہے سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس سارے حال ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اب جب بھی آپ ملک کو ستاریں گے اس کو نکالیں گے اس دلدل سے نمبر ون نمبر ون کرائٹیرین ہوگا کہ پاکستان میں پولٹیکل استقام ہو ایک گورنمنٹ ایک آئے پبلک منڈٹ لے کے جب وہ سٹیبلیٹی آئے گی کہ پانچ سال کے لیے ایک تکڑی گورنمنٹ آئی ہے بینڈٹ لے کے ادھر سے شروع ہوگا معاشی استقام لیکن اگر آپ پہلے ہی نہیں اسٹیپ لے رہے تو پھر تو چانسی کوئی نہیں ہے اگر آپ کے پاس پولٹیکل استقام نہیں ہے تو معاشی استقام تو آنا ہی نہیں ہے تو نیچے ہی جا رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں لیکن یہ اگلے آٹھ نو مہینے کی بات ہے ایڈ بیسٹ کتنے آٹھ نو مہینے کے اندر بہرہار الیکشن ہونا ہے اس سے پہلے اگلے تین مہینے تو الیکشن بیسے ہی نہیں ہو سکتا ظاہرے کہ ابھی کال ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو پوری ٹرمائل ہو اس کے بعد وہ ہو تو کیا یہ ڈوابل نہیں ہے کہ جو آٹھ نو مہینے ہیں اس میں ہم اس کو چلائیں کسی صورت سے اور اس چیز کو اس طوفان کو اس عذاب کو جو اس وقت ہمارے پاس معاشی سلامی یہ سارا موجود ہے اس کو کہیں سٹیبل کرے آپ کی ماشاءاللہ مقبولیت ہے اور اللہ کرے اس میں مزید اضافہ ہو جائے تو آپ الیکشن میں جائیں اور پھر آپ الیکشن جیت کے دو تہائی ایک سریعت لے کے آئیں اور پھر اس کے بعد اپنی ایک بیگننگ کریں لیکن اس وقت ہم اس میں اس میں جلتی میں تیل نہیں ڈالیں گے اس وقت اگر ہم کہیں کہ بس فوری الیکشن کراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ نہیں کراتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کراتے ہیں پھر آپ کے پاس راستہ کیا ہے الیکشن فورس کرنے کا میں ایزے پاکستانی تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں کابران پریشان تو سارے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے آج جدھر بھی پاکستانی بیٹھے ہیں جو آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں جو آپ اور تو اور چھوڑے ہیں یہ جو ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان یہ جو جس طرح جس طرح ہمارے اب روپیہ گرتا جا رہا ہے آئی ایم ایف کا کرزہ بھی آ گیا ہے روپیہ پھر بھی گر رہا ہے جو خوف آ رہا ہے نا کہ یہ پاکستان جدھر جا رہا ہے یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا مجھے آج اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ گورنمنٹ بڑی دیر بیٹھی رہے گی اور مجھے ملک کی فکر نہ ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کامران میں چھپی سال سے پولٹکس میں ہوں زیرو سے شروع کیا تھوڑے سے لوگوں سے میں نے یہ اپنی پارٹی بنائی میں نے اپنی زندگی میں میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ مجھے اس ملک میں اتنی عزت دے گا اس طرح کی پاپلیرٹی دے گا میں نے کبھی اس طرح کا پبلک کے اندر جوش جنون شعور نہیں دیکھا تو مجھے تو فائدہ کی فائدہ ہو رہا ہے میرا تو جب سے انہوں نے سمجھا تھا کہ جب اس کی گورنمنٹ گرائیں گے لوگ مٹھائیں بانٹیں گے میں تو تب سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر باری جو یہ کرتے ہیں انہوں نے دبانے کی کوشش کی انہوں نے ڈرانے کی دمکانے کی جنرل مشرف کی میں آپوزیشن میں تھا میں نے کبھی اس طرح کی فیشزم اس طرح کی سختی اس طرح کا ظلم میں نے کبھی ادھر بھی نہیں دیکھا جو جس طرح کی سختی آج کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر لوگوں کو ڈرانا دمکانا گمنام نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں کل ہمارا ٹیلی تھون تھا کس چیز کے لیے پیسے کٹھے کر رہا ہوں سلاب کے لیے پیسے کٹھے کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے انہوں نے دمکیاں دے کے تو کیبل اپوریٹس کو ٹیلی تھون نہیں دکھا رہے ہیں دیا جو لوگوں کے لیے پیسے کٹھے کر رہا تھا یعنی اس طرح تو میں نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھا اس کے باوجود مجھے فائدہ ہے میری اسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے لیکن ڈر مجھے کامران پاکستان کا ہے عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اس پورے پروگرام میں موجود رہیں گے لیکن ابھی ہمیں بریک لینا ہے نیوز بریک ہے جس کے دوران آپ نیوز ہیڈلائز بھی دیکھیں گے ہم پھر واپس آتے ہیں بہت ہی امدہ انٹریویو چل رہا ہے جناب عمران خان کے ساتھ یہ میرا پہلا انٹریو ہے اقتدار سے ان کی علیہدگی کے بعد دس اپریل کے بعد یہ پہلا انٹریو ہے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے سیلابی سیاسی معاشی جنجال سے عمران خان صاحب کے پاس اس کا کیا حل ہے اس مسئلے کا حل کیا وہ تنہاڑ رونیں گے اور اس کے لیے ان کے پاس کیا راستہ ہے اور کیا روڈ میپ ہے جناب عمران خان پاکستان کے سابق مزیراعظم حضرت پھر اس کے لیے کیا کریں ابھی تو الیکشنز نہیں یہ کرا رہے اور اگر آپ کرانا چاہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو یا تو آپ نے کہا کہ طاقت کے ذریعے تو میں نہیں کرنا چاہتا میں آئین کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں میں جو سوچ سکتا ہوں ایک سینریو جو کہ اس حکومت کو پھر کہہ رہے کہ آپ کی گورنمنٹس ہیں پنجاب میں کے پی میں گلگر بلتستان میں آزار کشمیر میں آپ اپنے تمام لوگوں سے کہیں استعفہ دے دیں میں ایک مطلب ہے سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا سینریو ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے یا کچھ ہو جائے یا کوئی ایسی سیچویشن ہو اور پھر اس کی کاسٹ بھی ہوگی ایکنامک کاسٹ بھی ہوگی اس کی مصیبت کی کاسٹ بھی ہوگی اس کی ساری چیز ہوگی تین مہینے کے لیے انٹیریم گورنمنٹ پھر یہ ساری چیزیں ساری پلیز میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے اس وقت کیلئے یہ بیس سلویشن ہے انلیس کہ ہم تین چار چھے مہینے کے لیے ایک میڈل روڈ ڈھونڈے جس میں کہ اس کو ٹھیک کریں اور پھر آگے کے لیے جائیں اور اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی آپ کی پارٹی کو آپ خود چاہے ذاتی طور پر نہ تشریف رکھیں ان کے ساتھ لیکن تمام لوگوں کو بیٹھ کے ایک فابلہ ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا نصر اسی طریقے سے ہوگی یہ بات یا طاقت سے ہوگی تو وہ بتائیے کیسے طاقت سے ہوگی جی جی اچھا کامران دو چیزیں ایک آپ نے کہا کہ پہلے تی چار مہینے چھے مہینے لگائیں اور ملک کو سٹیبلائز کریں اگر مجھے یہ کانفیڈنس ہوتا کہ یہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں تو میں انتظاری کر لیتا مجھے خوف ہے کامران کہ یہ ادھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو جو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا مجھے ڈر ہے اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بلکہ ورلڈ بینک نے بھی ایک آرٹیکل یا میں نے پڑا تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس طرف آپ جا رہے ہیں اور جس طرح کی مہنگائی اور پھر بجلی کی جس طرح سری لنگا کے اندر پبلک خود ہی باہر آگئی اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پبلک باہر نہیں آئی وہ اس لیے کہ ایک پولٹیکل پارٹی لوگوں کو منظم قسم کی باہر نکالتی ہے ہم جلسے کرتے ہیں اور پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں اگر یہ اسی طرح چلتا رہا کیونکہ ان کے پاس کوئی آنسرز نہیں ہیں کامران ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ کیسے حل کرنا ہے ان کی ہر چیز فیل ہوتی جا رہی ہے مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کروائیں آپشن تو ساری بری ہیں لیکن بیسٹ آپشن یہ ہے کہ الیکشن کروا کے ایک قسم کا پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے جدے تک آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں بلکل ایک من کامران میں لاس چیز کہہ دوں ہمارے پاس بلکل یہ آپشن ہے ہماری گورنمنٹ سے ہم گورنمنٹ سے سارے سطیفے دے سکتے ہیں اور یہ بھی ہم آپس میں کنسلڈر کر رہے ہیں کہ ہم یہ اس سے یہ ہم کپ کر سکتے ہیں صرف ڈار ایک چیز کا ہے کہ انہوں نے جو پجاب میں جب ان کی گورنمنٹ یہ یہ شباز شریف کے بیٹے نے جب گورنمنٹ سبالی تھی جو انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا جو انہوں نے پچیس میں کو لوگوں کے گھروں میں تین رات کو جا کے عورتیں ہوتے ہوئے جو انہوں نے جس طرح خوف پھلایا پھر ایف آئی آرز میرے اوپر کوئی بیس ایف آئی آرز ہیں میرے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہر روز کوئی دیا کیس نکال لیتے ہیں میری ساری لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں ہمیں صرف یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے مل کے کام کریں دوسری طرف ہمیں دوار کے کونے سے لگا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں اور ان کو قبول کر لیں اور ان کی اپنے نیب کے کیسز ختم کر رہے ہیں گیارہ سو اور ارب روپے کے ان کی نیب کے کیسز ہیں جو یہ بیٹھ کے انہوں نے امنمنٹ پاس کر کے وہ کیسز ختم کر رہے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ جی ملک کو مشکل ہے ملک کو مشکل بڑھتی جائے گی طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹھے رہیں کیونکہ یہ تو اور چار مہینے میں تو ملک کدھر سے کدھر پہنچ گیا وہ یہ دوہر نیچے لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک طریقہ ہے نا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں شہد ہوا ہے دنیا میں دوسری جگہوں پہ شہد کئی کہ عوامی ایک انقلاب آ جائے ایک عوام نکلے مطلب ایک ایسی چیز ہو جائے کہ یہ سلاب ہے یہ تباہی ہے اس دوران عوام کو آپ نکالیں موبیلائز کریں لوگ نکلیں وہ گھر لیں پرائم منسٹر ہاؤس کو گھر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں پھر کہیں جا کے چلیں وہ الیکشن کال کر دیں پھر بھی آپ کا مطالبہ ظاہر ہے بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کوئی دوسرا ہونا چاہیے نیا الیکشن کمیشنر ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہو سر مجھے یہ بتائیے کہ وہ آئینی خانونی طور پر وہ کیسے ممکن ہوگا وہ کیسے ممکن ہوگا کیا یہ ہے ڈوابل کوئی ممکن ہے اس پھر اگین ریکال کرنا چاہوں گا اس پوری صورتحال میں اس ایکانومی میں اس سہلاب کی صورتحال میں اس پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی سیچوئیشن میں کامنا نمبر وان میں آپ کو یہ آپ کے سابق نہیں کیونکہ آپ کو میں شروع سے چھبیس سال سے آپ کو انٹرویوز بھی دے رہا ہوں میں جب چاہوں قوم کو سرکوں پر نکال سکتا آج جو پاکستانی قوم ہے کبھی پاکستان میں میں نے اس طرح قوم نہیں دیکھی کہ دو گھنٹے دو گھنٹے کی کال دیتا وہ لوگ سرکوں پر آ جاتے یہی اس کو ٹرن کرنا سریلنکہ کی طرح کوئی مشکلی نہیں ہے کامران میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت ملک مشکل میں ہیں معاشت برے حالات میں ہیں اوپر سے سلاب آگئے ہم ان کو پر امن یہ جو جلسے ہمارے ساتھ پر امن ہے ہم آتے ہیں جاتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں سے لوگ جنون دیکھتے ہیں لوگوں کا اور پھر گھر چلے جاتے ہیں لیکن اس کو ٹرن کرنا پبلک جو اب مومنٹ ہے یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے کیونکہ لاوہ تو پکا ہوا ہے لوگ تو ویسی تیار ہیں جہاں تک آپ نے کہنا چیف الیکشن کمیشن کا میں نے اپنی اپنی زندگی میں کبھی کسی الیکشن کمیشنر کو اس طرح کی بائسٹ اس طرح کی جارددار قسم کی جو اس نے پرفارمنس دیئے میں نے کبھی ایسے ہی دے سر اب یہ بھی تو آپ کے لائے ہوئے ہیں یہ تو آپ ہی نے ہمیں دیئے ہیں مخالف آپ بہت بڑی غلطی ہوئی میرے سے کامران مجھے تو ہمیں تو اس کی سزا نہ دینا سر ڈیڈ لوگ ہو گیا نہیں نہیں میں آپ تو سچ بتا رہا ہوں ڈیڈ ان کے اپنے تھے شباز شریف نے اپنے الیکشن کمیشنر دیا ہم نے اپنے دیئے ہمیں ان کے منظور نہیں تھے ان کو ہمارے منظور نہیں تھے بیچ میں پھر انہوں نے امپائر بن کے آکے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے ہم گیرنٹی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا کیا انہوں نے گیرنٹی دیری تھی کہ یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا کبر بچہ کو مارنے کا لیکن خیر اگر فریر ان فیر الیکشن نانا ہوئے انہوں نے جو پنجاب میں بائی الیکشن کروائے ہیں پورا زور لگایا ہے الیکشن کمیشن نے ہمیں اہرانے کا دو سیٹیں انہوں نے ہمیں اہرائیں ریزلٹ روکے ڈبل سٹیم کر کے ایک پچاس ووٹ سے پنڈے کی سیٹ اہرا دی وہ اگلے در وزفر آباد میں اگلے در ریزلٹ دیا ڈیلے کر کے اور اس الیکشن کمیشن نے کامران الیکٹرونک ووٹنگ مشین اس نے سیبوٹاج کی الیکشن کمیشن کا تو کام ہے ہی نہیں ان کو تو جو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ الیکشن وہ کرواتا ہے ہم الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کیوں لے کے آ رہے تھے کیونکہ نائنٹی پسنٹ جو دھادلی کی جاتی ہے وہ جب الیکشن کلوز ہوتا ہے اور جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اب الیکشن کلوز ہوتا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے بٹن دبا اور ریزلٹ آ جاتا ہے اس نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ آئے اور آج بھی اگر آپ نے ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن کروانے ہیں جب تک الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہیں آتی پٹن ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن اس نے کہا ایک سو تیس طریقے ہیں رگ کرنے کے الیکشن ایک سو تیس طریقے ختم ہو جاتے ہیں ووٹنگ مشین سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے خلال صاحب آپ نے فرمایا بہت اچھی بات کی کہ میں عوام کو اس وقت نکالنا نہیں چاہتا بہت آسان ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ اس وقت ظاہر ہیں جس معمولیت کی لیول پر ہیں وہ آپ کہتے ہیں وہ میں نہیں چاہتا پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے آئینی قانونی طور پر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ تمام لوگ استعفہ دے دیں پھر گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ نہ کیونکہ نیشنل اسیمبلی سے آپ نے استعفہ دیا وہ اس کا شاید نقصانی ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد ان کو ایک اوپن ویل مل گئی اور وہاں بہت ساری انہوں نے قانون بنا لی شامل کرے الیکشنز کو بھی شامل کرے الیکشن کمیشنل کو بھی شامل کرے آپ نے آج تک ڈائیلوگ کی آفر نہیں کی میں کہہ رہا ہوں آپ سڑک کی بات نہیں کر رہے عوام کی بات نہیں کر رہے مجھے صرف یہ بتا دیں جو اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کروڑوں لوگ جس میں آپ کے سپورٹرز بھی ہیں تو کیا وہ ایک آپشن ہو سکتا ہے جس میں کہ آپ گورنمنٹ کو کہیں آؤ بیٹھو اور یہ میری باتیں اس میں بیٹھ کے بات کرو اور پھر کوئی بیچ میں پڑے یا کوئی بھی ہو اس چیز کو اس کو کسی جگہ پہ پہنچائے ہم دیکھیں کامران پہلے تو مجھے شباز شریف سے میں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ رہے ہیں جو جو میڈیا کے لوگوں کو جس طرح ایف آئی آرز بڑے اچھے ہمارے ریسپیکٹڈ جنرلسٹ جس طرح عرشت شریف اور صابح شاہر وہ مرستے باہر چلے گئے ہیں عیاض حبیر جیسے دانشور ان کو آپ نے زلیل کیا اور دوسرا عمران ریاض اور بھی لوگ دھمکیاں آتی ہیں چینلز کے اوپر زور اے آر وائب بند کرنا جو ہمیں جو ہمارے ساتھ لگتا ہے ان کو ٹیلی فون آ جاتے ہیں ان نیم نمبر سے ان کو دھمکیاں آ جاتی ہیں میں نے شباز شریف سے پوچھا بتاؤ یہ تم کر رہے ہو کبھی پاکستان کی کسی دیموکرائٹک پارٹی نے آج تک ایسے کیا اور اگر نہیں کر رہے تو بتاؤ کون کر رہا ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے کر رہی نہیں سکتے مجھے یہ دوسری حکومت ان کا پرابلم دوسرا کیا ہو گیا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا الیکشن سے جب سے یہ پنجاب کے بائی الیکشنز ہا رہے ہیں دانلی کے باوجود پھر اس کے بعد کراچی کا الیکشن تین بنا زیادہ ووٹ پڑی ہے ساری پارٹیز کو ایک طرف اور تحریک انصاف کو تین گنا زیادہ جبکہ تقریباً ساری پارٹیز نے کٹھی جیت لی پھر سوات کے اندر الیکشن ہوا اس نون کی سیٹ تھی ساری پارٹیز نے مل کے لڑا وہاں بری طرح ہار گئے یہ ڈر گئے ہیں ابھی جو یہ بھاگے ہیں الیکشنز سے یہ جو تین بائی الیکشنز آنے تھے دو دن پہلے یہ الیکشنز ادھر سلاب بھی نہیں تھا الیکشنز سے بھاگ گئے ان کو خوف ہے خوف یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا انہوں نے ہار جانا ہے اور یہ اور بھی چسنگ کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کے خلاف تو ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور برا ہوتا ہے گورنمنٹ سے باہر نکلتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں انہوں نے ہار جانا ہے اس لیے ان کے ہاتھ میں اب فیصلہ نہیں ہے فیصلہ وہ ہے جو کہ یا تو ہم اب پبلک پریشر ڈالیں گے جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا ہم دو تین ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں آئین کے اندر رہ کے کریں گے لیکن الیکشن کامران پلیز میں پاکستانی کہہ رہا ہوں جو آج پاکستان کے حالات ہیں اگر آپ نے اس ملک کو مزید اور نیچے جانے سے روکنا ہے جو شروع ہوئے ہیں یہ جب سے یہ آئے ہیں دس اپریل سے اور آپ تک مجھے بتائیں ایک چیز بتائیں امپروومنٹ ہوئی ہے پاکستان مجھے ایک چیز بتائیں جو بہتر چل رہی ہے مجھے ایک چیز بتائیں جو نیچے نہیں جا رہی ہے جی ہاں وہ ہوتی ہے بات اور یہ اچھا اب اس کے بعد اگلے ایک اور بڑا مرحلہ ہے آج ہم جسمت آپ سے بات کر رہے ہیں 12 ستمبر کی تاریخ ہے اب الیکشن چیک کچھ بھی ہو جائے تو الیکشن تو آج سب کچھ چھوڑ کے الیکشن اناؤنس بھی ہو جائیں تو اب یہ کہ دسمبر وغیرہ میں الیکشن ہوں گے پھر اس کی اپنی وہ معلوضات ہے لیکن نومبر انڈ میں آرمی چیف کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اور اس پر آپ کا بیان جو ہے یقیناً اس نے بڑی کانٹورورسی کریئٹ کی تھی لیکن اب تو یہ آرمی چیف کی بات جو ہے وہ تیہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ نیا آرمی چیف پوائنٹ کر دے گی اور پھر وہ ایک ہے نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ جو بھی لیفٹین جنرلز ہیں ان میں سے ایک ہوگا مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایک بیان دیا جو کہ جس میں کانٹورورسی بھی نہیں اس سے کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا جی اس حکومت کا کام ہے یہ جس کو آرمی چیف بنائی میرا کام نہیں ہے کسی کو بنایا ہے کسی کو نہیں بناتے ہیں کسی کو کرتے ہیں کسی کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یہ میرا کوئی کام نہیں ہے بہت ہی سوفٹ سپوکن آپ نے وہ بات کی تھی مگر دس دن بعد آپ نے پھر وہ کانٹورورسی والی بات کر دی جس میں کہ ایک یہ بات ہو گئی کہ میرٹ پہ کون ہے اور مجھے پہ وطن کون ہے وہ سارے ظاہرے لیفٹین جنرلز ہیں وہ بہت بڑی کانٹورورسی بن گئی اب تو یہ معاملہ سیٹل ہے سر کہ اب ظاہرے کی حکومت ہے یہ جس کو چاہیے گی بنا دے گی اور ظاہرے بنانا چاہیے جو بھی لیفٹین جنرلز سینئر ہیں جیسے بنتے رہے آج تک ویسی بن جائیں گے کامران دیکھیں میں سب سے پہلے تو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں دنیا میں وہ قوم اوپر جاتی ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے کرکٹ ٹیم وہ اوپر جاتی ہے جو میرٹ پہ سیلیکٹ ہوتی ہے ادارہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ اگر آپ کامیاب ہونا ہے اس میں میرٹاکریسی ہوتی ہے آج اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کا میرٹ کا نظام بہتر ہے بنسبت ان ڈیولپنگ ملکوں میں جہاں سفارے چلتی ہے نیپوٹنزم چلتی ہے جو قائد اعظم نے نائنٹین فورٹی سیون میں بات کی تھی جو میرٹ ہے اگر معاشرے کے اندر میرٹ نہیں ہے معاشرہ دوسرے ملکوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتا آج اگر آپ چائنہ کی رائز دیکھیں اور میں چائنہ گیا اور انہوں نے مجھے پورا اپنا سسٹم بتایا کومنسٹ پارٹی کی ورکنگ بتائی چائنہ کی رائز کی ایک بہت بڑی وجہ میرٹاکرسی ہے ان کا سسٹم ہے کہ معاشرے میں وہ میرٹ اوپر لے آتے ہیں پورا سسٹم بنا ہوا ہے میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا بہت امپورٹنٹ پوزشن ہے آرمی چیف کی میرٹ پہ ہونی چاہیے میں بار بار کہوں گا یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے لیکن میں نے ساتھ یہ کہا نہ آصف زرداری کوالیفائیڈ ہے میرٹ کے لیے نہ نواز شریف کوالیفائیڈ ہے ایک ہے مفرور ملک سے کونوکٹ ہے سزا یافتہ ہے پیسہ اس کا ملک سے باہر پڑا ہے بیرونی سازش کے تحت ملکوں پر مسلط کیا گیا ہے آصف زرداری بلکل وہ ہے تیس سال سے پیسے چوری کر رہے ہیں بار مضمون ہے اس کی کرپشن کے اوپر ان کی پرائیورٹی ان کی پرائیورٹی میرٹ نہیں ہے ان کی پرائیورٹی ہے اپنے پیسے بچانے یہ جو بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں ان کی صرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم پیسہ کیسا باج جائے انہوں نے یہ جو میری گورنمنٹ گرا کے یہ آپ اوپر بیٹھے تھے یہ پاکستان کی بیتری کے لیے نہیں تھا انہوں نے اپنی چوری بچا رہی تھی اور وہ یہ این آر رو لے کے تو گیارہ سو اور ارم روپے بچا گیا تو میں بیسکلی یہ کہہ رہا تھا الیکشن ہو چور دروازے سے نہ آئیں باہر کے ملک کی سازش کے تحت ایک پچاسی تو سیٹس ہے نون لے کی ہماری ایک سو پچپن سیٹ ہے اس کی کوالفیکشن کیسے ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے مفرور ایک آدمی کو آرمی چیف سیلیکٹ کرے اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں جیت جاتے ہیں ہاں پھر یہ اپنا اپوائنٹ کریں تو خاصب وہ فری اینڈ فیر الیکشنز تو کیسے ہوں گے اس سے پہلے اس پھر کیا ہو اس کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو اس کی پروویجن نکل سکتی ہے دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ملکی بہتری کے لیے ہے اگر اس کی پروویجن نکل سکتی ہے وکیلوں نے مجھے بتایا کہ اس کی پروویجن نکل سکتی ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ فیصلہ کر سکتی ہے اس وقت تک کے لیے صاف بات ہے نا سر اس وقت کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتے دیکھیں کابران میں نے اس کے اوپر کوئی تفسیز میں نہیں سوچا میں نے تو ایک پوائنٹ صرف یہ کہا تھا سر آپ پرائیم منسٹر انڈ بیٹے گئے ہیں آپ کو ان چیزوں کا تو ہمیں دینا ہے نا جواب سر کہ ابھی کیسے ہوگا اس وقت سہلاب کی صورتحال معاشی صورتحال میں الیکشن کیسے ہو نئے آرمی چیف آنا ہے بہت ہی ضروری ہے آئین قانون ایک صاف بات کہتا ہے جو کہ گورنمنٹ ان پاور ہے وہ بتا دے کہ اس نے کس کو آرمی چیف بنانا ہے پاکستان کے اندر بلکل صاف طریقہ لکھا ہے اس کے لحاظ سے وہ جیسے اب تک بنتے رہے ہیں ایسے وہ بنا دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی فارمولا ہے تو وہ ایکسپلسٹلی بتائیے نا صاف صاف بتائیے کہ ایسے کر لو جیسے کہ مجھے لگا مثال کے طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جب نئے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ لگا دے چلے بلکل فبہ اس کے لیے بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی مگر اس کے لیے صاف الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جنرل ماجواہ کنٹینیو کریں آرمی چیف اور جب الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد نئے جو گورنمنٹ آئے پھر وہ آرمی چیف لگائیں اس کا وکیل کیا کہتے ہیں کانسٹیوشنل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ایکسٹرورڈری سرکمسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے ملک کے حالات جس طرح کہتا ہے اور کپاؤنڈ ہو گئے ہیں یہ سلاب سے اس دور میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصل کر رہا ہے سر بات کریں گے نا اس سے آپ پھر بیٹھ کے بات کریں آپ فرمائیے نا سر بات کریں پھر آپ آفر کریں بات کی میں بات کامرہ میں بلکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے کوئی بات تو کرے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ابھی تک تو جس طرح بائی الیکشن سے بھاگے ہیں ابھی تک تو وہ بچارے الیکشن کا نام سن کے ان کو سام سونگ جاتا ہے ان کو تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو کوئی ان کو کوئی فائرنگ سکوٹ کے سامنے کھڑا کرنے ہیں ابھی تک تو یہ حالات ہے قوم کے لیے بلیوز کی اہمیت ہے آپ نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں یہ قوم کے لیے یہ بھی کہ اگر یہ دو فورسز بیٹھ کے بات کریں اور خان صاحب بات کرنے کی بات کر رہے تو یہ آپ کی مزید مقبولیت بڑھائی گی اب اس کا مجھے ایک روڈ میپ بتا دیجئے کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے یہ 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 کر دیا جائے اور یہ اس کا اثر اس میں میرا عمران خان سے یہ درخواست ہوگی بڑا سا روڈ میپ بھی بتائیں گے کہ ابھی الیکشن کی یہ صورتحال ہے کامران اس وقت ہمیں ایکانومی کے یہ چیزوں کو ابھی فورن ایڈریس کرنا ہے ابھی سہلاب کی یہ ریلیف ہے یہ کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں آسمان کے نیچے ہیں ان کو ہمیں سیٹل کرنا ہے یا اسی دوران ہم نے الیکشن کرانا ہے وہ ایسے کرائیں گے اور اس کے لیے میں بات کروں گا مگر یہ چیزیں ہمیں تیہ کرنی ہیں کچھ تو اس کی سر اسپیسیفکس تو دے نا پلیز کامران دیکھیں میرا میں نے تو کوئی پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا میری تو کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں میں نے تو جب ان کی طرح جب مشکلات یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بڑے گھروں میں محلوں میں برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی نہیں رہ سکتا ان محلات میں اور مہنگے لنڈن کے علاقے میں جدر یہ رہتے ہیں میرا تو یہی جینا مرنا ہے میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت بہتری کیا ہے میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جتنی دیر گورنمنٹ رہ رہی ہے مجھے تو کبھی اس طرح کی میری جماعت کو مجھے مقبولیت نہیں ملی ایسی پاپلائرٹی نہیں ملی جو آج ہے تو وہ تو ان کے پاس تو اب حال ہے ہی کوئی نہیں یہ تو نیچے جائیں گے لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ادھر لے جائیں گے اگر خدا نہ خاصا دیفولٹ ہو جاتا ہے اس کا جو ایمپیکٹ آئے گا کتنے سال لگیں گے ملک کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی وجہ سے ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ایکنومک سٹیبل نہیں ہوتی اب پولیٹیکل سٹیبلیٹ آئی نہیں سکتی ان کے ہوتے ہوئے ان کو خود ہی نہیں پتا کتنی دیر چلیں گے یہ تو آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے جس طرح یہ کٹھے ہوئے ہیں اگر یہ فری این فیر الیکشنز کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ فرمائیے گا کہ فری این فیر الیکشنز کی بات کے لیے آپ تیار ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایف آئیم رائٹ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا انتقاب کرے یہ دو باتیں جو میں نے ابھی illustrate کی یہ دو باتیں تو آپ نے کہیں آپ اس پہ قائم ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فری این فیر الیکشنز کے لیے بات کرو گے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں ہم روڈ بیپ بناتے ہیں اور یہ کہ اس وقت تک کیونکہ ظاہر ہے کہ سر آج بارہ ستمہر نہیں ہو سکتا وہ تو تین مہینے کے اندر ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے تو آرمی چیف جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت جنرل باز وقت کنٹینیو کریں یہ آپ کی پوزیشن ہے کامران میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو فری این فیر الیکشنز کے اوپر آ جاؤ اگر وہ تیار ہے فری این فیر الیکشنز کے لیے اس میں یہ بھی پروویجن ہو سکتی ہے کہ سندھ کے اگر ابھی حالات دو مینے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں کہ سندھ کا الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ فیصلہ تو کریں کہ آپ نے ملک کو سٹیبلیٹی دینی ہے یا نہیں دینی ہے اس کے لیے ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے آر بی چیف کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ جی جاتے ہیں الیکشن یہ نہیں کہ وہ ڈانلڈ لو کہہ کے عمران خان کو ہٹاؤ اور اس کے بعد آدم اعتماد ہو جائے اور پھر عمران خان ہٹ جائے اور پھر یہ پیسے دے کے لوگوں کو خرید کے اوپر آ جائیں لوٹے بنا کے اور پھر کہہ جی ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے الیکشن جیتے ہیں اس کے بعد یہ آئیں پھر اپنا آر بی چیف الیکٹ کر دیں بہترین آپ نے فرمایا ملک کی اسٹیبلیٹی کے لیے بات ہو سکتی ہے الیکشن کے لیے آپ پہلی بات کریں بات ہو سکتی ہے نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ آر بی چیف بنائیں کماشر بریک اور بہت ہی حساس معاملات جس پہ مزید عمران خان صاحب سے ہمیں بات کرنی ہے فوج کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کس طرح کے وہ چاہتے ہیں کیسے وہ بہتر سے بہتر ہوں گے امریکہ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات یہ بھی ایک بڑا قلیلی سوال ہے جس کا ہمیں کرنٹ سٹیٹس موجودہ حالات میں کیا لیول ہے وہ ہمیں پوچھنا ہے اس کے علاوہ یہ بھی پوچھنا ہے کہ عمران خان نے آخر کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی نہیں مانگی اور کیا آئندہ وہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے جناب عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران خان صاحب سے میرا انٹریو جاری ہے اور اس سلسلے میں حساس موضوعات پر حساس معاملات پر عمران خان صاحب کا ویو ہمیں چاہیے اور ان حوالوں سے ان کی پوزیشن بھی ہمیں چاہیے اور اس میں کتنی بہتری آئی ہے یا اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بھی حکومت آئی گی اسے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا آئی میں پروگرام میں ہم ہیں میں آئی میں پروگرام چلانا ہوگا ہمیں پوری دنیا کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا آپ کے امریکہ کے حوالے سے تعلقات مخصوص ٹینشن کا شکار رہے ہیں حالیہ دنوں میں ہم نے خبریں سنی ہیں کہ آپ کی باتچیت ہو رہی ہے آپ کی بات ہوئی ہے آپ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کیا ہے شاید انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کیا ہے اس کا اسٹیٹس بتائیے میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ کی رابن رافیل جو ان کی بڑی امپورٹن ڈپلومیٹ ہیں ان سے بات ہوئی ہے آپ کی امریکن ایمبیسیجر سے بات ہوئی ہے ان لوگوں نے آپ سے بات کی ہے اس کا اسٹیٹس اب اپنے سپورٹرز کو بتائیے نا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھیں کامران میں بڑا کئی طرح حیران ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیسلٹ ہو گئے دنیا میں مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون ایسی باتیں کرتا ہے سب سے پہلے تو کامران میں دنیا کو ان سے بہتر جانتا ہوں میری دنیا کے بیس سال گزرے ہیں ساری مغربی دنیا میں میری واقفیتیں ہیں دوستیں ہیں میں ان کا سسٹم جانتا ہوں میں ان کی سائیکی جانتا ہوں یہ ان کو جانتے نہیں ہیں اب آپ نے دیکھا اگر شباز شریف جس طرح وہ انٹونیو گوٹریس کی اس کا کبھی ہاتھ پکڑ رہا تھا کبھی وہ کوئی جی باتیں کر رہا کبھی کہتا تھا کہ کہ اب پیسے دیں گے تو ہم میں اور میرے منسٹر امانداری سے وہ پیسہ خرج کریں گے ہم چوری نہیں کریں گے ساٹھ فیصد منسٹر زمانت پہ ہیں اور وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو وہ گوٹریس جب آیا تھا نا انٹونیو تو اس کو سارا پتا تھا کہ شباز شریف نواز شریف کتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے ایک پینل بنائی ہوئی ہے حضرت محف کیجئے گا مجھے سر بتائے نا اگر اس کے ساتھ کیا بات چکے ہوئی ہے بتا تو دوں وہ بتائے نا میں پہلے تو آپ کو بتا تو دوں نا وہ فیکٹائی پینل جو ہے اس نے دنیا میں یہ ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ کیوں ہمارے ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری ایلیٹ یہاں سے پیسہ چوری کر کے مغرب بینکوں میں بھیج رہی ہے اس نے سب پتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو میری ٹرمپ ایڈمیسٹریشن جو اس نے مجھے عزت دی جب میں امریکہ گیا جو ہماری ان سے تعلق آتے زبردست تھے ہمارا تو میرا تو کبھی کوئی امریکن سے پرابلم نہیں تھا پرابلم ایک جگہ پہ ہے دیکھیں کہا ونان ہم نے کسی ٹائم پر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے خوددار ایک غیرت بن زندگی گزارنی ہے اپنی ریلیشنشپ میں ڈگریٹی رکھنی ہے یا ہم نے اس طرح کے لیلوں کی طرح بیکاریوں کی طرح یعنی ہم نے اس طرح ان کے ساتھ لیٹے رہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ریلیشنشپ ہم نے اپنا اتنا اپنے آپ کو دنیا میں ظلیل کیا ہے وار آن تیرر میں جو ہماری دنیا میں بیستی ہوئی ہے جنگ ان کی لڑائیں لوگ اپنے مروا رہے ہیں اور گالیاں بھی کھا رہے ہیں ساتھ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ذریع لونے میں چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا سے ایک ڈگنیفائیڈ ریلیشنشپ ہو ہم ہم عزت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک میوچل ریسپیکٹ پر ریلیشنشپ بیس ہو خاص بھر میں معاف کیجے گا پورا پاکستان یہ چاہتا ہے معاف کیجے گا بہرحال تمام پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے میوچلی ریسپیکٹفل میوچلی آنوریبل تعلقات ہو دنیا کی بڑی طاقتوں سے بشمول امریکہ کے اور آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم ایک میوچلی ریسپیکٹفل میوچلی ایسے تعلقات جس میں ایک دوسرے کے لیے وقار کا قیال ہو وہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر بہرحال امریکہ ایک بہت بڑی قوت ہے اور آپ اس کا کئی بار اظہار بھی کر چکے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنی بات کو ان کو سمجھا رہے ہیں ان کی بات یہ سمجھ بھی اور یقیناً وہ آپ کو جب ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم پاکستانیوں کے لیے اچھی بات ہے کہ امران خان کی امریکہ کے ساتھ غلط فہمی یا جو پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں وہ امریکہ کی سمجھ میں آئے تو پاکستان کا فائدہ ہے امران خان پاکستان کا مقمول ترین رہنمائے امریکہ سے لڑائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے امران خان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو پاکستان کے وقار کے حوالے سے بہتر ہو پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے تو اس میں کوئی اچھی خبر بتائیے آپ کی بات چیز جو ہو رہی ہے اس میں کچھ آپ کو سیڈیسفیکشن ہو رہا ہے دیکھیں کامران میری تو ابھی صرف رابن رفیل کیونکہ میں پرانا جانتا ہوں وہ ایکشلی امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے وہ ان کے تینک ٹیکس کے ساتھ ہے لیکن میں آپ کو واضح کر دوں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بلکل ٹھیک ریلیشنشپ ہونی چاہیے ہماری سب سے آپ نے کل دیکھا پانچ ارب روپیہ دو گھنٹے میں بیرو نے جو پاکستان امریکل کمیونٹی نے مجھے پلیج کیا پانچ ارب روپیہ دو گھنٹے میں وہ ہماری بڑی طاقتور کمیونٹی ہے ہمیں اچھے تعلقات چاہیے امریکہ سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں استعمال نہ کیا جائے جو ہم وار آن ٹیرر میں استعمال ہوئے تھے ہم آپ کے ساتھ امن میں شامل ہیں لیکن ہمیں کسی کی جنگ میں نہ انوالف کرنا کیونکہ ہم نے ایٹیز میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا اور بڑا نقصان کیا اور پھر ناؤ گیارہ کے بعد بھی ہمیں بڑا نقصان ہوا اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم آپ سے دشمنی چاہتے ہیں ہم ایک ڈگنفائیڈ ریلیشنشپ چاہتے ہیں اور وہ ہوگی انشاءاللہ دوسرا ہم یہ بھی چاہتے ہیں جس طرح ہندوستان ہے ہندوستان کی روح سے بھی تعلقات ہیں ان سے سستا تیل خرید رہا ہے وہ چائنہ سے بھی ٹریڈ کر رہا ہے وہ امریکہ کا بھی اسٹریٹیجک پارٹنر ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے ہم کیوں نہیں اپنے سب سے تعلقات رکھ سکتے ہم کیوں کسی کے جا کے چیلے بن جائیں کہ وہ جو حکم مرے کہ ہم وہ کریں سر آپ نے اپنا بوجھ ان کے اتارا کہ براہ میں دوستی چاہتا ہوں میں غلامی نہیں چاہتا بلکل صحیح ہے آپ نے بھڑاس نکالی وہ لوگ بھی کافی پراغمیٹک لوگ ہوتے ہیں بڑی ایسی بات نہیں ہے وہ بھی آپ کی بات کو اگر سمجھ رہے ہیں اونر کو وہ بھی پسند کرتے ہیں اونربل لیڈرشپ کو وہ بھی پسند کرتے ہیں انٹیگریٹی والی لیڈرشپ کو وہ پسند کرتے ہیں پاپولر لیڈر کو بھی وہ پسند کرتے ہیں تو سر کچھ راستہ بنایا ہے خان صاحب کچھ ہم اندر آپ کا راستہ بنایا ہے وہ جو ٹینشن والی کیفیت ہے کچھ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے اس کا کرنٹ سٹیٹس دیجئے نا کامران میری ان سے کوئی ٹینشن نہیں تھی ٹینشن ادھر سے ہوئی کہ وہ اس دن جس در ہم روس پہنچے تو اسی دن اسے پوٹر نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر اب مجھے کیا پتا تھا تو اس کے اوپر کیونکہ وہ اتنی ٹینشن تھی ان کی آپس میں اس کے بیچ میں وہ ہمیں بڑے وہ نراز بھی بڑے ہوئے میرا پوائنٹ سیمپل تھا کہ دیکھیں ہمارا ہمیں بائی لیٹرل ریلیشنشپ روس سے رکھنی چاہیے لانگ ٹرم ہماری ضرورت ہے ہمیں تیل بھی ہے گدوں بھی ہم نے اسے لینی ہے گیس بھی لینی ہے تو ہندوستان بھی لے رہا ہے تو یہ کبھی کبھی ریلیشنشپ میں بائی لیٹرل ریلیشنشپ میں مسئلے آتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ کٹی ہو جاتی ہے کسی سے یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنشپ کی یہ اونچ نیچ ہوتی ہے یہ کہنا کہ میں انٹی امریک کروں میں تو کہتا ہندوستان کشمیر کو سٹیٹ وڈ واپس کرے ہم ان سے باتشید شروع کرنے کے لیے تیار تھے ہم تو کبھی کسی کے ساتھ ہمارا تو اس وقت مقصد ہے کہ ہم ہمارے جو بائی سکورٹ پاکستانی ہے ان کی ہم زندگی بہتر کریں وہ زندگی بہتر ہوگی جب تعلقات اچھے ہوں گے ٹریڈ ہوگی جنگ نہیں ہوگی ہم نے جنگ کے اندر اپنا نقصان کیا ہوا ہے ہم دوستی کریں ٹریڈ کریں میرے لوگوں کا فائدہ ہے تو چلے میں اتنا اسیوم کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ ان کے لیے کوئی سخت بات نہیں کر رہے اور بہتر بات کر رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی آپ کی کمیونکیشنز ہو رہی ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ امران خان تعلقات کے حوالے سے صرف امران خان کی بہتری کی بات نہیں ہے امران خان کے دنیا سے ہر ملک سے تعلقات ہیں بہت پرانے تعلقات ہیں پاکستان کی بات ہے سر یہ اس وقت بائیس کروڑ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ لیٹ کر رہے ہیں آپ کے فوج سے اچھے تعلقات ہو آپ کے امریکہ سے تعلقات ہو آپ کے اداروں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں یہ پاکستانیوں کی قوت ہے یہ پاکستان کی قوت ہے آپ کو غصہ بھی آتا ہے ظاہر ہے کہ آپ جذبات میں بھی آتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ بائیس کرون لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں عمران خان کے فوج سے تعلقات بہترین ہونا یہ ان کی ضرورت ہے عمران خان کی امریکہ سے بہترین تعلقات ہونا یہ ان کی ضرورت ہے عمران خان کے دنیا سے تعلقات ہونا بہت ان کی ضرورت ہے اس کا تو احساس ہے نا آپ کو کمران میرے یورپین سے بڑے بہترین تعلقات تھے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بورس جانسون کو میں خود جانتا تھا اس سے میرے اچھے تعلقات تھے یورپین یونین کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ مجھے ملنے آیا یہاں میرے یہ سیکرٹی جنرل یونائٹی نیشن اس سے اچھے تعلقات تھے ٹرمپ سے بت جو عزت ٹرمپ نے مجھے دی جب میں امریکہ گیا وہ آپ جو میرے ساتھ ڈیلیگیشن تھی کسی سے پوچھیں کسی پرائیم منسٹ کو ایسی عزت دی دی میں ان کو جانتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں ان کو جانتا ہوں کامران یہ یاد رکھیں وہ عزت ان لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے نیشنلسٹ ہوتے ہیں اپنے ملک کی اپنے ملک کے انٹریسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ کبھی عزت نہیں کرتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ عبران خان کے اربو ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں سے پیسے مانگ رہا اور اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے ان وہ عزت نہیں کرتے مجھے اس لیے عزت کرتے تھے میں اپنے لوگوں کا دھیان رکھوں یا میں ان کی فورن پالیسی کو سرب کروں کیا ہندوستان نے نہیں اپنے لوگوں کا دھیان رکھا اور اس پہ تھوڑا نراضی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن یہ کہنا کہ جناب میں نے وہ پتا نہیں انٹی امریکن ہوں کوئی میں انٹی امریکن نہیں ہوں میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں میں صرف پالیسیز کے اوپر کئی دفعہ اپجیٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا کام اپنے ملک کی دفعہ کرنا ہے میرے اپنے لوگوں کی انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے بہت سے امدہ بات کی اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور بات ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں یہ ایک ایریا ہے یہ جب ہی مسئلہ کھڑا ہوا تھا توہین عدالت والا اسلام آدھائی کورٹ میں آپ نے اپنا جواب جمع کر آیا اس میں کیا چیز مانے تھی جو تمام قانونی ماہرین کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہو گئی یہ بات اور ظاہر ہے کہ آپ کی انٹینشن نہیں ہے آپ کی ساری چیز نہیں ہے اور جیسے ہمارا روایت ہے کہ اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معافی مانتا ہوں اور آپ اس کو کنسیڈر کریں تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام آدھائی کورٹ نے پہلے ہی آپ کو دوسرا جواب دیا تھا اور بہت ہی ایکسپلیسٹلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو اگر ریویو کر لیں گے تو آپ کو کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ بات نہیں کی کہ یار میری بات آپ کو بری لگی ہے تو میں آپ سے معافی مانتا ہوں یہ جو ہمارا ایک روایت ہے دیکھیں میں نے کامران اصل میں تو جواب میں معافی مانگنے کا طریقہ ہے نا میں نے کہا میں ریگریٹ کرتا ہوں کوئی چیز بری لگی ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ اس سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں تو اصل میں میں نے ان کو کہا بات کرنا چاہتا ہوں میں مجھے موقع ملتا تو میں شاید وہ کہہ دیتا ہے جو وہ چاہتے تھے انہوں نے مجھے موقع بات کرنے کا نہیں دیا لیکن کامران میں آپ کو واضح کر دوں کبھی بھی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم ہمارا جو عدالتی نظام کریڈبل نہ ہوں اور قوم اس کی ریسپیٹ کرے میں نے آج تک چھبی سال سے میں پولٹکس کر رہا ہوں دو مسئلوں پہ انہوں نے آج تک مجھے یہ کنٹیمٹ پہ بلایا ہے ایک وہ تھا جب ریٹرننگ آفیسز کا الیکشن ہوا دوزار تیرہ پہ ساری پولٹکل پارٹیز نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسز کا الیکشن تھا ہم واحد پارٹی تھے جس نے کہا تفتیش ہونی چاہیے اس کے اوپر انہوں نے ایک لفظ کے اوپر انہوں نے مجھے کنٹیمٹ لگایا وہ ختم ہو گیا اور اب میرا سمپل سی چیز تھی کامران ایشو کیا تھا ایشو تھا کہ ایک میرے آدمی کو مجھے دہشت گردی کا میرے پہ لگائے ہو دہشت گردی کا کیس میرے پہ بنایا ہے وہ ہے کیا میں دیکھتا ہوں کہ میرے چیف آف سٹاف کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اپڈک کرتے ہیں اخواہ کرتے ہیں دو دن اس کو رکھتے ہیں اور مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیتے ہیں اس کے بعد وہ مجھے میسج بجواتا ہے کہ میں منٹلی انہوں نے مجھے بریک کر دیا ہے اور میں اگر انہوں نے مجھے انہوں نے مارا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو کہ اس نے تمہارے سے کروایا ہے یہ مجھے میسج بجوار ہے اب جب میں دیکھتا ہوں اس کی اخبار آپ دیکھیں کہ ٹی وی کے اوپر اس کی تصویریں آئی ہیں وہ روتا ہے وہ کبھی ہچکیاں لے رہا ہے سانس نہیں آرہا تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں رمان پہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ قانونی کاروائی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے واپس رمان پہ بھیجا ہے اور کسٹوڈیل ٹوچر اس کے اوپر میرے اوپر کنٹیمٹ لگ جاتا ہے کنٹیمٹ تو خیر اس کے پر بات نہیں اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہے میرے اوپر دہشتگردی کا کیس بنا دیتے ہیں یعنی یہ دہشتگردی ہے کچھ سوچیں یہ دہشتگردی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قانونی کاروائی کروں گا انہوں نے دہشتگردی پہ کیس بنا دیا تو میں عدالتوں کی عزت کرتا ہوں ہمیشہ کی میں جیل میں گیا ازاد عدالتوں کے لیے واحد پولٹیکل لیڈر تھا جس کو انہوں نے جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا میں نے دوزار آٹھ کا الیکشن بوئرکوٹ کیا ان سولیڈیریٹی وہ جو چیف جسٹس اور چیف جسٹس کی بھالی کے لیے میں نے پہلی دفعہ چھبی سال پہلے ازاد عدلیہ کے لیے میں نے آواز اٹھائی کہ انصاف تب ہوتا ہے جب عدلیہ ازاد ہو جو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو مجھے صرف اس لیے کہ مجھے خیر میں اب اپنا جواب دینے کے پروسس میں ہوں میں دوں گا اپنا جواب ان کو لیکن میرا کبھی کس کوشش نہ میں نے کبھی کہا ہے یا کوشش کی کہ کبھی عدلیہ کی آپ نے تو ہمارا دل جیت لیا کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملتا تو ہو سکتا میں وہ بات کہہ دیتا جو ان کو چاہیئے تھی گویا کہ وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ صاف کہیں کہ جی کہ میں اس بات پہ معذرت کرتا ہوں یا معافی مانگتا ہوں تو آپ کر لیتے وہ بات اور شاید آپ کو ظاہر ہے ابھی آگے ایک موقع ملے گا تو یہ چار چیزیں آپ نے بڑی زبردست کی ہیں حضرت میں جو کہ کیونکہ یہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک اپنا اونریبل لیڈر چاہتے ہیں وہ اپنا ایک آنسٹ لیڈر چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو اونریبل لیڈر ہو اس کے پھر جو اس کے پیرافرنیلیا ہے وہ بھی ایسے ہی ہو مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہو ایک ہماری بڑی سولیڈ فوج ہے اس کی عزت ہو تقریم ہو اس کا لیڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہو ان کے آپس میں بڑے زبردست تعلقات ہو جو کہ آپ کے پورے چار سال کے دوران تو میں نے تو ایسے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا ہائیبریڈ رول اور اس طرح کی وہ ساری چیزیں پھر آپ کہ جیسے آپ نے کہا ٹرمپ ایڈبنسٹریشن امریکہ کے ساتھ آپ کے بڑے زبردست تعلقات تھے پھر اس کے بعد آپ کی عدلیہ کے ساتھ اپنے زبانے میں بڑے اچھے تعلقات تھے اور یہ تمام چیزوں کے اندر آپ کہتے ہیں اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ الیکشن کی بات کرو تو میں ہر چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں سی او ایس کی بات ابھی آپ چھوڑے پھر جو نہیں الیکٹڈ گورنمنٹ آئی گی وہ آئے گی یہ تو ایک پورا جو کامپوزٹ آپ نے ایک سلوشن دیا ہے صاحب یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ایک بہت ہی وائبل بیگننگ ہے کسی ملک کو انتہائی جو اس وقت ڈچ میں ہے تباہی ہے بلکل اتنی جتنے پاکستانی اور ہم لوگ سب پریشانے اس سے نکل لے کا یہ فارمولا ہے جی میں کامران آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی جلدی الیکشن کی ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو فائدہ ہے فائدہ ہے ہمارا تو چار مہینے میں میں رپیٹ کرتا ہوں مجھے پچاس سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے مجھے تو کبھی اللہ نے اتنی عزت دی نہیں جو ان چار مہینے میں ملی ہے تو مجھے تو یہ کوئی سوٹ کر رہا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا لیکن میں ایسا پاکستانیہ بات کر رہا ہوں کامران جس تیزی سے ہم اس وقت جا رہے ہیں نیچے آپ کسی ایکانومس سے تو پوچھیں اور پھر کوئی حل بھی نہیں نظر آ رہا آگے اندھیرہ ہے مجھے صرف خوف یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں یا ہم ہم سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے اور پھر ایک دفعہ یہ مزید اور بکھر گیا تو یہ یہ سبھالا نہیں جائے گا کسی سے بھی شاید سنبھالا نہ جائے اس لیے میں چاہتا ہوں میں تو آپ کو حل دے رہا ہوں آج اگر میرے سے کوئی پوچھے اچھا آپ کسی اور سے بھی پوچھ لیں جو معاشرت کا ایکسپرٹ ہے اس سے یہ پوچھ لیں گے کیا یہ معاشرت اب سٹیبل ہو سکتی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر اور پولٹیکل سٹیبلیٹی صرف الیکشن سے آئے گی اور تو آپ کسی کے پاس بھی اور راستہ رہی ہے تینکیو سو مچ بہت 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 شکریہ جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے سابق وزیراعظم اور آج عمران خان صاحب پر لہجہ گفتگو بیان آپ نے سن لیا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں الیکشنز کے حوالے سے آئیے بیٹے ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں نوم عمر کے آخر میں چیف آرمی سٹاف جنرل خبر جعبید واجبہ کی ریٹائرمنٹ ہے اس حوالے سے ان کا ایک متنازع بیان آیا تھا میں نے کہنے پر انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے اس وقت تک اس چیز کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے اس کو ڈیفر کر دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ان کی امریکی حکام کے ساتھ امریکی بعض سر لوگوں کے ساتھ گفتگو کے بارے میں میں نے ان سے پوچھا انہوں نے اس میں بہت امدہ باتیں کی ہیں اور اس میں بہت حوصلہ باتیں کی ہیں انہوں نے بہت زور دیکھے کہا ہے کہ وہ انٹی امریکن نہیں ہیں اور اس سلسلے میں ان کی بات جو تھی وہ بہت ہی امدہ انہوں نے بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید وہ معافی مانگ لیتے اگر ان کو کہنی کی اجازت ملتی اور وہ اس سلسلے میں بالکل دو ٹوک ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور میرا اپلا تاثر یہ ہے کہ شاید انگلی جب بھی اس سلسلے میں باقعدہ سباز شروع ہوگی تو عمران خان صاحب اس حوالے سے شاید مافی بھی مانگ لے تو یہ تمام باتیں ملا کے ایک بہت اندہ بات کی ہے ایک پورے فارملے کی بات کی ہے جناب عمران خان نے ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختزام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے عمران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناستر دنیا خبر کی دنیا